لازوال نیوز سے جڑے سبی ناظرین و سامین کی خدمت میں میز بان سگیت نیاز شاہ کا پرخل اسلام پہنچے پیش خدمت ہیں آج دن بار کی اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بار ینگ لائرز ایسیو سیشن نے مطن میں آگ کی والدات کی سخت مضمت کی کہا کشمیر میں پندت برادری کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری فیصلہ کن کاروائی کی جانی چاہیے جی ڈی سی بدروہ نے سویپ کے تحت ووٹر بیداری اور اندراج کی مہم کائی نکاد کیا طلبہ کو ووٹنگ کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا فارم سکس بھی ہوا تقسیم شالگر پوگل میں دیر گئے دو مکانات راکھ کے دیر میں ہو گئے تبدیل عوام کا فائر اینڈ ایمرجنسی سروس ٹیشن کا مطالبہ ناظرین پروگرام خبر دن بار میں ہم دیش اور دنیا کی سبی چھوٹی بڑی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں ہر روز پروگرام خبر دن بار لازوال نیوز کے مختلف ڈیجیٹل پیٹ فارمز پر نشر کیا جاتا ہے مسلدہار بارشو نے ابو بکر کالونی بٹھنڈی جمعوں میں تباہی مچا دی مرمت کے کام میں تیزی لائے جائے اور جلد از جلد انفرسٹرکچر کو محفوظ اور قابلے رسائی بنایا جائے متاثرین سوچ بھارت ساف ستھرہ بھارت اسلامی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کنہ دھنجن پکھر پورا نے یوسمرگ میکنہ دھچن سے مونو سر تک صفائی محیم چلائی یوسمرگ کنہ دھچن میں تعمیر شدہ واش روم تین سال سے افتتاح کے منتظر مسافر پریشان متعلقہ انتظامیوں سے خصوصی مداخلت کی اپیل کی بی ایم ڈیو گروپ ایک غیر مستحکم ماحول میں منافع بخش کورس جاری رکھے ہوئے ہیں بی ایم ڈیو برانڈ نے ایچ وائی ایل میں دو اشاریہ تین فیصد کی فروخت میں اضافہ حاصل کیا ہے فوج نے سریاں پنچ میں گجر بکر والوں کے ساتھ باتچیت کی مقامی رہنماؤں اور دہاتیوں کو ہندوستانی فوج کے ساتھ یکجہتی کے جذبے سے جوڑا گیا روزہ پگا تھیٹر فیسٹیول دوہزار چوبیس کا تیسرا ایڈیشن اختتام پذیر ومید کلچرل گروپ نے کیا تھا فیسٹیول کا ہے تمام بڑی تعداد میں تیگور حال میں منکتہ پروگرام میں تھیٹر سے جوڑی بڑی شخصیات نے لیا حصہ بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ فوج کی جانب سے سرگرمیوں کا سلسلہ چاری زلہ پونچ کے گاؤں کلائی میں بی پی ایل طالبات میں سٹیشنری تقسیم کی گئی غیر ممکن خردز اب کوئی مسئلہ نہیں رہا وکرم رندھاوہ جمہو کشمیر ال جی انتظامیہ کے فیصلے کی سرحانہ کی این سی نے جمہو کشمیر میں اگلی حکومت بنانے کا اہد کیا صدہوترہ کا بیان لوگ نگری پیرول اور بنی میں عمر عبداللہ کی ریلیوں کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں رتنلال گپتہ جمہوڈویزن نے اکتیس جولائی کو اب تک کا سب سے زیادہ سولہ سو پانچ میگا وارٹ بجلی کا لوڈ درج کیا یہ لوڈ گزشتہ سال کے مقابلے ستترہ فیصد زیادہ تھا ام ڈی جے کے پی سی ایل وکاس کندل بی جی ایس بی یو میں شجرکاری مہم کا اعتمام کیا گیا پروفیسر اکبر مسود نے پودہ لگا کر مہم کا کیا آغاز پولیس نے گاندربل میں کی ایک پیڑ شہیدوں کے نام کے تحت شجرکاری مہم کا انقاد سوچتہ پکوارے کے تحت صفائی مہم کا احتمام بھی ہوا مقامی لوگوں کی بھاری شرکت گاندربل میں غیر قانونی کانکونی کے خلاف کریک ٹون چاری پزشتہ دو مہینوں میں پولیس اور محکمہ کانکونی نے مشترکہ کاروائیوں میں ستاون گاڑیاں زب کی سی بی سی سیری نگر نے صفہ پورا گاندربل میں نئے فوجداری قوانین پر ایک بیداری پروگرام کیا منقد نئے قوانین سزا سے زیادہ سے زیادہ فلا اور بہبود پر مرکوز ہیں مکررین بانی پورا زلہ میں اپنی پارٹی کا تنظیمی دہنچہ برقرار بھی ہے اور متحرک بھی پارٹی کے زلہ صدر شفاعت کازمی نے گمراہ کن میڈیا ریپورٹس کی پرزور الفاظ میں تردید کی ہم سب اپنی پارٹی سے عظم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امتیاز اور ایکہ بیان بانڈی پورا میں پارٹی کارکنان نے وسیع پیمانے پر استیفہ دیا ہے یہ خبر جھوٹھی ہے سیری کلچر محکمہ کوکن کی پیداوار بڑھانے کی خاطر کوشہ اس شعبے سے جڑے افراد کے لیے محکمہ کافی سنجیدہ اجازبت کا بیان ناظرین اگر آپ کے محلے گاؤں یا شہر کی کوئی بھی خبر ہے جسے آپ پہنچانا چاہتے ہیں انتظامیاں اور عوام تک تو فوراً ہمارے ساتھ لازوالجمہو اور جی میل ڈاٹ کام پر رابطہ کیجئے ہمارے ریپورٹرز پہنچیں گے اس پارٹ پر اور آپ کی آواز بن کر ہم پہنچائیں گے آپ کی بات حکام پالا تک جی ناظرین یہ تھا آج دن بار کی اہم اور بڑی خبروں پر مبنی ہمارا خصوصی پروگرام خبر دن بار میزبان سید میازچا کے ساتھ پوری ٹیم کو پروگرام خبر دن بار سے دیتی اجازر آپ سبھی چھوٹی بڑی خبروں کے لیے بنے رہیں لازوال نیوز کے ساتھ خدا حافظ